ایم ایم ایس نیو سوئنٹی فور میں میں فرید خان آپ کا سواگت کرتا ہوں ہم محرم کا مہینہ ہیں محرم کی آسات تاریخ ہو چکی ہے اور محرم کو لے کر جو اکسلامی نیا سال ہے اس کے ساتھ ہی یہ سال کیا میسیج دیتا ہے اس کے ساتھ ہی اس محرم کے مہینے میں بھی شہدانِ کربلا کا ذکر اور ان کے الگ الگ طریقے سے مانانے کا انتظام پوری دنیا میں ہوتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیواش کے نائب شہر کاجی جناب نومہ نحمد اشرفی صاحب ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے نیا سال آتا ہے اور کس طرح سے محرم کو منائے جاتا ہے کاجی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا استقبال سواگت ہے ایم ایم ایس نیو سوئنٹی فور میں آپ یہ بتائیں کہ اسلام کا نیا سال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک اور ذکر امام حسین کا ہوتا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم الحمدللہ پوری دنیا میں محرم الحرام کو امام حسین کی شہادت کے ساتھ منائے جاتا ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہمیں درست دیتا ہے شہادت کا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے پوری دنیا کو یہ میسیج ملتا ہے کہ آتنگوات کے خلاف ظلم کے خلاف جبر کے خلاف کھڑے ہو کر ڈٹنا چاہیے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے یہی پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ اسلامی سال ہمیں اور آپ کو دیتا ہے اچھا یہ اپنے یہ تو ایک آتنگوات کے خلاف اپنے یزید کے خلاف جو لڑی گئی جنگ تھی اس کو بات ہے لیکن آپ کربلا کی جنگ کو کس طریقے سے پیش کریں گے تڑھا سا بتایا کربلا کی جنگ حق اور انصاف کی جنگ تھی حق اور باطل کے درمیان یہ جنگ سن 61 حجری میں کربلا کے میدان میں واقع ہوئی جس میں نواسے رسول سکیدن امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقہ شہداء کربلا نے جامع شہادت کو نوش فرمایا مگر پرچم اسلام کو بلند رکھا اور یہ جنگ ظلم کے خلاف آتنگوات کے خلاف بربریت کے خلاف تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو صرف مسلمانوں پر نہیں صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو حق کے لیے انصاف کے لیے کھڑے ہونے کا درس دیا پوری دنیا میں آپ صرف مسلمانوں ہی کی بات میں نہیں کرتا بلکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے جو مہان لوگ ہوئے ہیں وہ چاہے مہاتمہ گاندی ہوں چاہے ڈاکٹر امبیٹکر صاحب ہوں ان لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درس حاصل کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق حاصل کیا ہے پوری دنیا کے لوگوں کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے یہی درس دیا کہ حق کے لیے کھڑے رہو ڈٹے رہو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اچھا ہے یہ یوم آشورہ کا جو وقت دن آتا ہے تو اس کو کس طرح سے لوگوں کو منانا چاہیے یوم آشورہ یعنی دس محرم الحرام اس دن روزہ رکھنا چاہیے روزہ رکھیں صدقہ و خیرات کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی محفل منعقید کریں یہ سب سے اہم ترین ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کی جانکاری ہونا سب سے اہم ترین ہے کیونکہ امام حسین سے ہی اسلام جڑا ہوا ہے بانی اسلام فی الہند سے کدنا سرکار خادہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے آٹھ سو سال پہلے ارشاد فرمایا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الہ است حسین ہمارا اسلام غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے تو جو ہمیں اسلام ملا اسے جڑا ہوا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرنے سے انسان کے اندر جو خون میں حرارت ہٹی ہو بڑھ جایا کرتی ہے امام حسین کے نام کو پوری دنیا میں حق کے نام کے لیے انصاف کے نام کے لیے پہچانا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدر سے آگاہ کریں اچھا انسانیت کے بشمار پیغام کربلا کے میدان سے ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں بھائی کا بھائی سے کیسا تعلق ہونا چاہیے یہ کربلا کے میدان سے پتا چلتا ہے باپ کا بیٹے سے کیسا تعلق ہونا چاہیے بیٹے کا باپ سے کیسا رشتہ ہونا چاہیے یہ کربلا کے میدان سے پتا چلتا ہے بہن کا اپنے بھائی کو لے کر کیا خیال ہونا چاہیے کربلا کے میدان سے پتا چلتا ہے بھانجوں کو اپنے ماموں کے لیے کس طرح سے محبت رکھنا چاہیے یہ کربلا کے میدان سے پتا چلتا ہے دوست کو دوست سے کیسی محبت رکھنا چاہیے یہ کربلا کے میدان سے پتا چلتا ہے کربلا کے میدان سے اور سب سے اہم ترین چیز کے حق کے لیے انصاف کے لیے ڈٹ جانا یہ کربلا سے سب سے اہم ترین پیغام ہے اور کربلا ہی کے میدان سے پوری دنیا کو آتنگوات کے خلاف لڑنے کا جذبہ ملتا ہے یہ تو رہی بات کربلا کے میدان کی لیکن حالیہ دور میں ہم دیکھیں تو دیواز کی جنتہ یا کہیں کے پورے ملک کی جنتہ کو آپ کس طرح سے ایک محرم کے حساب سے پیغام دینا چاہیں گے اور حضرت امام حسین کی میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں پورے ملک کی جنتہ کو پورے ملک کی عوام کو کہ ہندوستان میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توصل سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ محرم الحرام میں ذکر امام حسین کی خوب کسرت کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی کسرت سے یہ ذکر ایسا ہے جو ہر طبقے کو جوڑتا ہے یہ صرف اس پر مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہے یہ امام حسین صرف مسلمانوں کے نہیں ہے ہر طبقے کو ہر مذہب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جوڑتا ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کے ذکر کو عام کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بھی پڑھ لیتا ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہدائی ہو جاتا ہے ماننے والا ہو جاتا ہے بس ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اور آپ کو کہ ہم امام پاک کے ذکر کو عام کریں اور دگر مذاہب کے لوگوں کو بھی دعوت دیں اور انہیں بھی بلائیں تاکہ اگر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کو پڑھیں یا سنیں یا سمجھیں تو میرا یقین ہے کہ ان کا بھی وہی نظریہ ہوگا کہ آج سے کافی سال اور پہلے اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سبی کے ہیں وہ سبی کو ان کی بارگاہ سے فیدان ملتا ہے اس بات کا بھی ہمارا عقیدہ ہے اس بات پر بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے خاص طور پر دیواز میں محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتوں کے تمام تقاریب میں ہندو مسلم سیکھ حسائی تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر مناتے ہیں دیواز میں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا بلکل کاجی صاحب نے علامہ اقبال صاحب کا جو شیر پیس کیا اس کے ساتھ ہی سبی دھرموں کے جو ماننے والے شاعر ہیں یا قوی ہیں سبی نے حضرت امام حسین کے بارے میں بہت خوب لکھا ہے جو پوری دنیا نے دیکھا اور پڑا ہے آپ ہماری بات سے اگر اس طرح کے کام سے سہمت ہیں تو ہمیں فالو جرور